اس وقت میں موجود ہوں ہدایب فاؤنڈیشن کے آفس میں جو کہ اسلام آباد میں موجود ہے یہاں پر ہم اس لیے آیا ہیں کیونکہ ہم جاننا چاہتے تھے ان بچیوں کے بارے میں جو جامعہ حفظہ میں پڑھتی تھی اس وقت میں صاحب موجود ہے ندیم خان صاحب جو کہ چیرمن ہے اس فاؤنڈیشن کی اور ان کے بارے میں کافی آپ نے پیشے دنوں خبروں میں سنا ہوگا کیونکہ فریڈم فوجلہ پہ جو تین افراد ہسٹیج رکھ لیے گئے اسرائیلی فوجوں کے ہاتھ میں ان میں یہ بھی شامل تھے اپ ویری ورم ورکم آن دا پروگرم ردین صاحب بہت بہت مہربانی ہمیں جہاں تک پتا چلا اس میں آپ کی ارگنائزیشن بہت زیادہ انوالڈ رئی ریلیف دینے میں اور اس کے بعد چارٹی ورک میں انوالڈ رئی بچیوں کی تعداد کے بارے میں ابھی تک کوئی ہمیں کلیرلی بتا نہیں سکا آپ ان کے ساتھ سارے ڈائیٹلی ریلیٹڈ رہے تھے تو آپ کیا ہمیں بتا سکتے ہیں جہاں تک تعلق ہے بچیوں کی تعداد کا تو تعداد کے بارے میں تو ہمیں بھی دیت کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے جو ریلیز ہوئی تھی مختلف بچیاں ریلیز ہوتی جا رہی تھی اور ان کے گھروں کو ہم بھیجواتے جا رہے تھے تو جو آخری دن بچیاں نکلیں تھی وہ ستائیس خواتین تھی یا بچیاں تھی جن میں سے پچیس دو بڑی خواتین تھی اور دو ہمارے پاس یہ آرفن بچیاں جو ہمارے پاس آئیں گے تھی یہ آخری دن جس دن آپریشن کنکلوڈ ہوا تھا اس دن میں یہ بچیاں ہمارے پاس آئیں تھی اس کے علاوہ کسی ہم نے چونکہ بچوں کو بچوں کو جو ہے کفن بھی دیا تھا ان کے جنازے بھی پڑھائے تھے تو اس میں ڈیڈ باڈی کسی خاتون کی یا بچی کی نہیں تھی کسی ایک کی بھی نہیں ایک کی بھی نہیں تھی اور بچے تھے جی بچے تھے کتنی بچے اندازم ہوئے ہمیں غالباً جو اس وقت یاد ہے کہ سیونٹی ٹو ڈیڈ باڈیز دی گئی تھی جن کے جنازے ہم نے پڑھائے جن کے کفن ہم نے دیا جن کو غسل ہم نے دیا تجہیز اور تکفین تکفین ہم نے نہیں کی تجہیز کی اور ان کی نماز جنازہ پڑھائیں